اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ نام کے مسلم ہیں اور بیراروی ہم میں اس قدر آ چکی ہے کہ اب اچھے اور برے میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ مشرقوں والے کام کرنے سے بھی نہیں گھبراتے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ کے احکامات سے روگردانی شروع کر دی اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ نام نہاد اسپیر صاحب کو اور افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ پیر ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے سجدہ کیا جا رہا ہے اور یہ بغیرت مسٹنڈوں کی طرح کھڑا ہے اور نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی یہ کام کر رہی ہیں غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا کفر ہے اور اللہ باقی کا اشاد ہے کہ ہر گناہ ماف ہو سکتا ہے سوائے شرق کے تو یہ سیدھا سیدھا شرق ہے جہاں ایک انسان کے پاؤں میں اس طرح سجدہ کیا جا رہا ہے اور اس میں خواتین کی تعداد سادہ ہے کاش جے لوگ اپنے گھروں میں اگر اپنے شوہر کو اپنے سسر کو اتنی سادہ عزت دیتی سجدے کی اجازت تو وہاں بھی نہیں ہے مگر تقریم وہاں ان کی کرتی تو انہیں در بدر کی ٹھوکریں اس طرح کھانا نہ پڑتی اپنے موں اس طرح کالے نہ کرنے پڑتے اللہ کے حضور یہ مشرق نہ ٹھہرتی پاگلپن کا یہ عالم ہے کہ کسی کو ذرا عقل اور شعور نہیں ہے داڑھیاں انہوں نے مسلمانوں والی رکھی ہوئی ہیں کام ان کے فیراؤنوں والے ہیں کہ فیراؤن بھی اپنے آگے سجدہ کرنے والوں سے خوش ہوتا تھا سر پہ ہندو آنا پٹیاں باندھ کر کرتوت ان کے ہندووں سے بھی بدتر ہیں ایسے لوگ کا کام صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنا ہے اور ایسے پیروں کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے کہ شیطان کو خوش کیا جائے اور اپنے ساتھ ایسے چیلے چمچوں کو جو کہ شیطان سے بھی بدتر ہوتے ہیں انہیں بھی جہانم میں لے کے جایا جائے اور خود بھی گھڑے میں گرا جائے کیونکہ اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے سجدے کے لائک صرف اللہ باقی ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو آپ آج کی اس ویڈیو کے مطالق کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن آپ کے لئے گھلا حلاص میں کمنٹ کیجئے گا جانے سے پہلے چینل بھی سبسکرائب کر دیں بیلک انپریس کر دیں اللہ آپ سب کا اہمی اور اثر ہو ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ